اگر آپ نے بہت زیادہ کھالی ہے اور اووریٹنگ کر لیا ہے کھانا حضم نہیں ہو رہا اس سیٹ پر بیٹھ جائیں انشاءاللہ ادھے گھنٹے کے اندر دیں کھانا آپ کا حضم ہو جائے گا اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ آج ہی ہم لوگ اپنے چینل پر ایک نئی سیریز شروع کرنا جا رہا ہے جس پر ہم بسز کا ریویو کریں گے رواؤر دین ریویونگ ار ٹرانسپورٹ کمپنی ٹرانسپورٹ کمپنیز کے ریویوز الارگ ہوتے ہیں اس میں ہم ان کی سرویس کو ریویو کرتے ہیں آج ہم آپ کو پاکستان کی موسٹ لگزریس بس سرویس دکھانے جا رہے ہیں جس میں آپ نے زندگی میں ایک نائے دفعہ سفر تو کیا ہی ہوگا پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں یہ بس چلتی ہے تو اس بس کی کچھ بنیادی معلومات ان کے ڈرائیور سے لیتے ہیں باقی آپ کو ساری بس کے فیچرز بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ افزل بھائیاں جی یہ تھوڑا سا بس کے بارے میں بتائیں گے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ اس بس کا موڈل کون سا ہے اور کس سال کا موڈل آئی ہے انیس سو چھہتر کا یہ موڈل ہے بہت پرانی بس ہے ابھی تک ماشاءاللہ پاکستان جھڑکوں میں چل رہی ہے تبیباً پچاس سال ہو گئے ہنسانویا دسو جی اس کی انجن کی کتنی پاور ہے اس بس کے بارہ ایم ٹی کا انجن ہے اسوزو جسے کہتے ہیں اسوزو کمپنی جسے ہمارے عام زبان میں لوگ سیزو کہتے ہیں اور تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ اس بس میں کتنی سیٹنگ پیسٹی ہوتے ہیں کتے ہیں بندے بیٹھ سکتے ہیں نارٹ سکسٹین نائن اور ٹیکنالوجی کون سی ہوتی ہے بریکوں کی یہ بتا سکتے ہیں ہائیڈرالیک بریکس ہوتی ہیں یا ڈسکوں والی بریکیں ہوتی ہیں ڈسک بریکس ہوتی ہیں مطلب بریکنگ ان بسس کی بڑی زبردست ہوتی ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا یہ بسیز والے جب ریسیں کرتے ہیں تو ان کی بریکنگ بڑی زبردست ہوتی ہے پاکستان جو کجن تک بس کا آ رہی ہے شروع تو چال رہی ہے جو پاکستان بنے کوئی مارڈل چل رہے ہیں اب تک کہ جتنی بھی میں نے بسیز میں سفر کیا ہے سب سے مزددار اور بہترین سیٹ چاہنا وہ اس بس کی ہوتی ہیں بہترین لیگ روم ہوتا ہے سیٹ کے اوپر بہت آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں بڑی کھول کے بیٹھ سکتے ہیں بظاہر تو ایک لوکل بس ہے ان بسیز میں ایک وی آئی پی سیٹ ہوتی ہے جو کہ ڈرائیور انکل کے ساتھ ہوتی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں جی یہاں پہ علاقے کے بڑے بڑے شرفہ کو بڑھایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ اس کی ڈرائیور سیٹ ہوتی ہے اور ڈرائیور میں بتائیں گے تھوڑا سا جی یہ سارے کیا کیا چیزیں لگی نہیں ہیں یہ سپیڈو میٹر ہے یہ سپیڈو میٹر ہے یہ سپیڈا گہ رہا ہے یہ سپیڈو یہ پرڈو میٹر ہے یہ سپیڈوں میں دکھاری کریں گے یہ ہوتی ہے ایک لے ایک لیوٹی شرر سے جسے ہیں گرفت ان گھ germans میں اس دنوں کے کسی پارج ایک گھر جہ glue چھے گ kilometer پر ہوتی ہے صحب مکور Tac یہ پیسا تس tidر آئی یہاں آئی یہ پیسا retni وہ ویٹ رئیور سٹ دیں گے گے اس دنوں کوظ کرسکتے ہیں اب نکہ تسول کریں گے جی�� گرنڈ بنا رہے ہیں پوری کی نہیں جنریٹر بنا رہے ہیں جنریٹر بنا رہے ہیں اور یہ ان بس میں ایک پھٹا ہوتا ہے جناب پھٹا جو ہے نا یہاں کے لوگ بڑے شوق سے پھٹا میں بیٹھتے ہیں ٹاپا لوکل زبان میں اس کو ٹاپا بھی بولتے ہیں اچھا جی اس بس کی ایک بڑے مزیدار فیچر ہے کہ بس کی جو گراؤنڈ کلیرنس بہت ہی زیادہ ہے بس کسی بھی قسم کا راستہ دوشوار گزار راستہ ہوئی ہے بس کھڑوں میں نہیں پھٹ سکتا ہے کیونکہ بس بہت زیادہ انچی ہے اور بس میں داخل ہونا بھی بعض دفعہ آسان نہیں ہوتا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اگر آپ جا رہے تو اتنا انچا پاؤں آپ کو رکھنا پڑتا ہے پھر یہاں سے پکڑ کے آپ کو بس میں چڑھنا پڑتا ہے اس بس میں ایک وی آئی پی سیٹ ہوتا ہے یہ بلکل انجن کے اوپر اور ڈرائیور کے ساتھ ہوتا ہے اس سے یہ لوگ پھٹا کہتے ہیں اس کے علاوہ داخل ہوتے ہی دروازے کے ساتھ میں ایک بڑی مزیدار سیٹ ہوتی ہے اور یہاں پر بیٹھنے والا انسان اپنے آپ کو ایسی سمجھ جیسے کوئی اس دنیا کے سب سے بہترین انسان ہو جا رہا ہے ایک لوکل گاڑی میں اتنی آرامدے سیٹ کا آپ تصور نہیں کر سکتے یہ سیٹیں تھوڑی سیٹیں آگے ہیں لیکن جنرلی انسان کی سیٹیں بہت زیادہ ریکلائن ہوتی ہیں پیچھے کو آپ بڑے سولت سے بیٹھتے ہیں اور لیک روم بھی اتنا ہوتا ہے کہ ایک لمبا آدمی بھی بڑی سانی سے بیٹھ سکتا ہے اگر بات کی جائے بس میں لگچ سپیس کی تو اس بس میں جناب اس طرح کا غالباً ایک یا دو سٹینڈ ہوتے ہیں جہاں پر ڈرائیور ازاد نے اپنے کمبل چمبل رکھے ہوتے ہیں اور عوام اناس کے لئے یہ بلکل نہیں ہوتا ہے عوام اناس سے اپنا سوان جھولیوں میں ڈالنا ہوتا ہے اگر بس میں اگر ایر گنڈیشن کی بات کی جائے تو بہترین تازہ ہوا موجود ہے شیشے اوپر اٹھانا یہاں پر آپ کو خود ہوتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ شکتی چاہیے ہوتی ہے میرا مطلب ہے طاقت چاہیے ہوتی ہے بہت لوگ اتراز کرتے ہیں بھائی آپ بازلوہ ہندی کے الفاظ کی استعمال کرتے ہیں ویڈیوز میں اور لوگ فتوے بھی ٹھوک دیتے ہیں تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں میرے ساتھ بہت سارے انڈین ایمپلوئیز بھی کام کرتے ہیں اور we use to communicate with them very often بھائی اتنی کوئی ہمارے لیے جوبے کی بات نہیں ہوتی ہے باقی یار تھوڑا تھا نا اس سوچ سے باہر آدھا کچھ نہیں ہوتا اگر بول لیا یہ قادل باز ہندھی تو لوگ تو فٹا فٹی یار آپ لوگ پیچھ ہی پڑ جاتے ہو تو یہ جناب اس کا شیشہ ہوتا ہے اس کو پورے زور کے ساتھ آپ نے اوپر کرنا ہوتا ہے اور اس میں سے آپ کو بہترین طالح ہوا اچھا جی آپ کو اس بس کا ایک اور بڑا مزیدار فیچر بتاتے ہیں یہاں پہ ایک سیٹ ہوتی ہے کھانا حضم کرنے کے لئے بس کا ایک حصہ کمفرٹیبل ہوتا ہے ایک حصہ ایوریج ہوتا ہے پچھلا حصہ ہوتا ہے کھانا حضم کرنے کے لئے تو سب سے جو پیچھے والی سیٹیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ اس سیٹ پہ بیٹھیں اگر آپ نے بہت زیادہ کھالی ہے اور اووریٹنگ کر لیا ہے کھانا حضم نہیں ہو رہا اس سیٹ پہ بیٹھ جائیں انچالا آدھے گھنٹے کے اندر اندر نے کھانا آپ کا حضم ہو جائے گا اچھا جی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم نے ایک نئی سیریز شروع کی ہے اپنے چینل کے اوپر جس میں ہم لوگ مختلف بسیس کا ریویو مطلب کہ ان بسیس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ان کی فیچرز بتائیں گے اور اپارٹ فرم دس ہمارے ٹریول ویلوکس تو آئیں گے ہی لازمی اور جو ٹریول سرویس یا ٹرانسپورٹ سرویس کے ریویوز ہم کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے اگر وہ ایک فلیکشپ لیول کی چیز ہے تو وہ تو آتے ہی رہیں گے اب اب یہ بتائیں کہ یہ ویڈیو کو کیسی لگی اس میں کیا کچھ ہم نے مس کیا ہے انشاءاللہ نیکس جو ویڈیوز اور بھی بنائیں گے بڑی بڑی اچھی بسیس کے ریویوز بھی کریں گے یہ تو ایک لوکل قسم کی دیسی ہماری مطلب ہٹ دل عزیز بس تھی جو پریمیم بسیس ہیں ان کے ریویوز بھی ہم کریں گے بٹ ہم نے کیا کچھ مس کیا وہ آپ کومنٹ سے بتائیں تاکہ ہم نیکس ویڈیوز میں وہ چیزیں بھی ایڈ کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں انسٹرگرام پر فالو کرنا مطبولے کے بائجن بڑی مہربانی کردو یار ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ